موسیقی 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 آوز باللہ ہمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب بہت خیریہ سے ہوں گے میں ہوں انیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ بائی تو ویوورز آج میں اپنے چینل سے بنانے جا رہی ہوں بہت ہی کرسپی سے چائنیز پاسٹا سپرنگ روڈز بہت ڈیفرن سٹائل بھی بناوں گی کچھ الگ سے انگریڈینٹز دالوں گی یہ میری بنائی بھی ریسپی ہے تو چلیے بغیر ٹائم بیس کیے بسم اللہ کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مد بھولیے گا تاکہ میری نئی آنے والی تیسٹی اور یمی ریسپیز کو آپ فالو کر سکیں تو چلیے سب سے پہلے اپنی فیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں چولے کو کر دیا میں نے آن اور اس میں میں تین سے چار ٹیبل سپون ہوئل ڈالوں گی تیل کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً تین پاؤ کے قریب چکن ٹھیک ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے چنکس میں کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ اس میں چلی جائے گی اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی نمک جو کہ ہے 1 تی سپون جیسے ہی چکن تھوڑا سا کلر چینج کرے گی ہم اس میں ڈالیں گے اپنے دوسرے انگریڈین دیکھیں ایک سو دو منٹ ہم نے اس کو پکایا چکن کا کلر چتہ وہ چینج ہو گیا اب اس کے بعد ہم اس میں اپنے دوسرے انگریڈینٹس ڈالیں گے اب میں ڈال رہی ہوں 1 تی سپون کے قریب انین پاؤڈر 1 تی سپون کے قریب ادھرک پاؤڈر 1 تی بل سپون کے قریب گارلک پاؤڈر پارسلے 1 تی سپون اوریگانو 1 تی سپون کٹی کالی میچ 1 تی بل سپون کٹی لال میچ 1 تی سپون ٹیک ہے اب ہم اس پچھے سے کریں گے میک اور اب ہم ڈالیں گے اس میں اپنے ویڈیٹیبل ایک سے دو منٹ تک ہم نے اس کو اچھے سے مکس کیا اس کے اندر اپنے دیا اب ہم اپنی ویڈیٹیبلز ڈالیں گے سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں کپسکم اس کو میں نے سمال کوئے میں کٹ کر لیا ہے ٹیک ہے اور یہ ہے ایک بڑی کپسکم یہ چلی جائے گی ایک چھوٹی گاجر اس کو بھی میں نے سمال چنک میں کٹ کر لیا ہے یہ بھی اس میں چلی جائے گی ایک چھوٹی بندگو بھی اس کو بھی میں نے سمال چنک میں کٹ کیا ہے ٹیک ہے اور اب یہ بھی اس میں چلی جائے گی اب میں اس میں ڈال رہی ہوں اپنا ایک میر انگریڈیٹ جو میں ڈالتی ہوں اس میں وہ ہے پیزا سوٹ ٹیک ہے تو یہ میں نے لیا ہے 5 ٹیبل سپون اس کے ساتھ ساتھ اس میں جائے گا چلی سوس 3 ٹیبل سپون سویا سوس 3 ٹیبل سپون وینگر 1 ٹی سپون اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے چلے 2 سے 3 منٹ ہم نے چکن کے ساتھ چکن کو اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ کے برابر چیدر چیز ٹیک ہے گریٹ ہوئی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں ڈال رہی ہوں 2 ٹیبل سپون اور کریم ٹیک ہے یہ ہم نے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ٹیک ہے یہ مکس ہو گیا ہے اور اب اس میں جائے گی ہری مرچے 2 سے 3 یہ میں آخر میں اس میں ڈالتی ہوں ٹیک ہے یہ چلی گئی اس میں اور اب جا رہا ہے اس میں ہمارا مینگریڈین جو کہ ہے پاسٹا ٹیک ہے دو کپ اُبال لیا تھے یہ میں نے اور یہ پاسٹا بوائل کر کے رکھا ہوا ہے نمک ڈال کے اور اوئل ڈال کے پہلے سے یہ اس میں چلا جائے گا اور اب ہم اس کو کر لیں گے اچھے سے مکس کسا چلی جی پاسٹا اچھے سے ہو چکا ہے مکس اور ہماری یہ فلنگ ہو چکی ہے ریڈی اور اب ہم اسے تھنڈا کریں گے اور پھر اس کو رول پٹیوں میں ڈالنا شروع کریں گے چلی فلنگ ہو چکی ہے ریڈی اور اب ہم اس کو رول کی پٹیوں میں فل کر لیتے ہیں موسیقی 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 اب اسی طرح ہم باتی سارے رولز بھی ریڈی کریں چاہیے چولے کو میں کردے پی ہوں آن اور اب ہم اپنی فرائنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو پین لے لیا ہے میں نے اور اب میں اس کے اندر اویل اٹ کر رہی ہوں یہ یاد رکھے گا اویل کو زیادہ گرم نہیں کرنا ہے بہت ہلکا سا گرم ہوگا تب ہی ہم اپنے رولز اس کے اندر ڈال رہیں گے چالے جی تیل ہو گیا ہے گرم اور اب میں اس کے اندر رولز ڈال رہی ہوں اس کے لئے رمائن پر نیم چلے جی یہ دیکھیں میں نے ان میں کلپ کر دیا اور کتنا اچھا سا لائف براؤن کلر آ گیا ہے ان کے اوپر چلے جی یہ رول ہو چکے ہیں بیڈی اور میں نے ابھی ان میں نکال لیا ہے پیٹر میں تو یہ کی ویورز بہت ہی جیفرنگ سٹائل میں چائنیز پاسٹر سپرنگ رول کی ریسپی امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کریے گا اور کمنٹس میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کے رولز کیسے بنے نیکسٹ ریسپیتہ کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا stay tuned اللہ حافظ موسیقی